اگر آپ کی سکن میں اس طرح کی گوشت کے ٹکڑے جنہیں ہم مولز کہتے ہیں جنہیں ہم سکن ٹیکس بھی کہتے ہیں جنہیں مسے کہتے ہیں یہ موجود ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو میرے چینل لائف ایدھنا آج کی ویڈیو میں مسوں کو ریموو کرنے کا میں آپ کے ساتھ ایک بہت افیکٹیو اور بہت ہی سیف طریقہ شیئر کروں گی یہ طریقہ اتنا زیادہ سیف ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے سکن کو کیونکہ سوشل میڈیا پر مسوں کو ریموو کرنے کی کچھ ایسی ریمیڈیز موجود ہیں جن سے آپ کے مسے ریموو ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی سکن اس جگہ سے برن ہو جاتی ہے جن میں سب سے زیادہ کومن ہے گارلک یعنی لسن کا استعمال اس پر میں نے ایک سپیسفیک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر کبھی بھی آپ نے مسوں کو ریموو کرنے کیلئے گارلکہ استعمال کیا ہے اور اس جگہ سے آپ کی سکن برن ہو گئی ہے تو آپ کس طرح سے اس برن مارک کو ریموو کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی یہ جو مسے ہوتے ہیں یہ براؤن کلر کے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بلکل ڈارک بریک کلر کے بھی ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے سکن میں یہ کلسٹر کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی بہت سارے ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اکثر یہ ہاتھوں پر ہو جاتے ہیں انڈر آمز میں ہو جاتے ہیں پیٹ پر ہو جاتے ہیں گردن پر ہو جاتے ہیں اب اگر ان کو ریموو کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر ان کو کٹ کر کے ریموو کر دیتے ہیں لیکن اس جگہ ایک مارک رہ جاتا ہے بہت ساری ہوم ریمیڈیز ایسی ہیں جن سے اس پرابلم کو سولف کیا جا سکتا ہے تو آج جو ریمیڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو اس ریمیڈی کو پریپیر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے لے لیں گے چار سے پانچ کلووز یعنی لانگ یہ جو کلووز ہوتی ہے لانگ ہوتی ہے اس میں فائٹو کیمیکل کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ اسکن ٹیکس کو آہستہ آہستہ ڈرائے کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے استعمال کرنے پر یہ سکن ٹیکس ڈرائے ہو کے جھڑ جاتے ہیں تو آپ لے لیں گے یہاں پر چار سے پانچ لانگ اور ہاون دستے میں رکھے آپ ان کو کوٹ لیجے گا جتنا باریک کر سکیں آپ اتنا باریک کر لیجے گا اب آپ کو اس میں شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر نہیں لیں گے بیکنگ سوڈا بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے سکن ٹیکس کو ریموف کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹرانگ بھی اور بہت زیادہ سیف آپشن ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کے سکن پر اور جب ان چیزوں کے ساتھ ملا کر آپ لگائیں گے تو کسی قسم کا کوئی برن مارک کسی قسم کے کوئی پرابلم آپ کے سکن پر نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون سے کم بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو بھی ٹوٹ پیسٹ آپ کے پاس موجود ہے آپ یہاں پر وہ ٹوٹ پیسٹ ایٹ کر دیں گے کونٹیٹی آپ اتنی رکھیں گے کہ ایک پیسٹ بن جائے اب ان تینوں چیزوں کا پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تین سے چار دن کا آپ اسے پروپر کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹرڈ جار میں کسی بھی بوٹل میں آپ اسے سیف کر کے رکھ دیجئے گا تو آپ تین سے چار دن اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ کو اس کو یوز کے طریقے سے کرنا ہے دیکھیں اس کو یوز کرنے کے لئے پہلے جس جگہ پر بھی آپ کو مسے ہیں اس جگہ کو آپ کو ساف کرنا ہے پہلے آپ کو کپڑا لیں گے اور نیم گرم پانی میں کپڑا ڈال کے اس حصے کو آپ ساف کر لیں گے نیم گرم پانی اس لئے استعمال کریں گے کیونکہ اسکن آپ کی اس جگہ سے کلین بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے پورز بھی اوپن ہو جائیں گے جب یہ ریمیڈی آپ یوز کریں گے تو آپ کے سکن پر یہ اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے ورک کرے گی تو آپ اچھی درہاں سے اس حصے کو پہلے کلین کر لیں گے کلین کرنے کے بعد یہ جو پیسٹ آپ نے تیار کیا ہے اسے آپ اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے لئے آپ ائر بٹ کی ہیلپ لے لیجئے گا ائر بٹ سے صرف جہاں پر آپ کو مول ہے یعنی مصہ ہے اس پر ہی آپ یہ اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے کور کر لیجئے کور کرنے کے لئے آپ چاہے پلاسٹک ریپ یوز کر لیجئے آپ کورٹن یوز کر لیجئے آپ اس طرح سے بینڈیج لگا لیجئے جس کے لئے بھی آپ کمفرٹیبل ہوں آپ یوز کر لیجئے اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے آپ اسے لگے رہنے دیجئے دیکھیں اس سے کسی قسم کا کوئی بھی اسکن پر پرابلم آپ کو نہیں ہوگا کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے آپ کے اسکن خراب ہو یا آپ کے اسکن برن ہو آپ چاہیں تو اوور نائٹ کیلئے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے واش کر دیجئے اس ریمیڈی کو اگر آپ یوز کرتے جائیں گے تو جو آپ کے مسے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈرائے ہونے لگیں گے اور پھر وہ خود بخود جھڑ جائیں گے بہت سیف ایفیکٹیو ریمیڈی ہے کہ آپ کا پینکریاز صحیح طریقے سے ورک نہیں کر رہا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھئے یعنی آپ پروپر ڈائیٹ لیجئے اچھی ڈائیٹ لیجئے فریش فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجئے ایکسرسائز کیجئے ایک جو ہیلتی لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو بھی یہ آپ کے مسوں کا پرابلم کافی حد تک سول ہو جائے گا جب آپ کا پینکریاز صحیح طرح سے ورک کرے گا آپ کے ہارمونز بیلنس رہیں گے ہارمونل ایم بیلنسز کی وجہ سے بھی یہ مسے بنتے ہیں اسکن پر اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان کی بھی اسکن پر مسے بنتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں اپنے پینکریاز کو ہیلتی رکھیں ہیلتی ڈائیٹ لے پانی کا استعمال زیادہ کریں ریگلر ایکسرسائز کریں اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 20 سے 30 منٹ کی ووک لازمی کریں تو بھی آپ کے سکن بہت زیادہ فریش رہتی ہے ان ساری پرابلم سے آپ کے سکن بچی رہتی ہے اور اگر پرابلم بہت زیادہ سیویر ہے ہوم ریمیڈیز سے سولڈ نہیں ہو رہا ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسل کیجئے تو پھر جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے اس پر آپ عمل کیجئے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیجئے ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ